اسلام علیکم ویڈیو میں ہم پی ایم ٹرپل ایس کی چوائس فلنگ میں جو کالزز ہیں ان کی فی سٹرکچر کو تھوڑا سا اس ویڈیو میں ہم الابریٹ کریں گے سٹوڈنٹس کو کافی سارے ڈاؤٹرز آ رہے ہیں کیونکہ چوائس فلنگ شاہ وہ سٹارٹ ہوگی اور ہر دن اس چینل پر ایک ایک ویڈیو آ جاتا ہے چوائس فلنگ کے جس کا ہمیں لگتا ہے زیادہ سٹوڈنٹس کے ڈاؤٹرز اس ٹاپک کے بارے میں ہیں تو ہم پر ڈے ایک ایک ویڈیو اس بارے میں ڈالتے ہیں تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ڈسکرپشن میں ہمارے ویڈس اپ گروپ کی لنک ہے وہاں سے جا کر آپ ہمارے گروپ میں بھی جوائن ہو جائیے تاکہ آپ کا جو بھی کنفیوجن کہیں چوائس فلنگ میں کوئی بھی پرابلم آتی ہو تو آپ مجھے وہاں سے پرسنلی ڈریکٹ میسیج یا کال بھی کر سکتے ہیں پتہ ہے جو چوائس فلنگ ہے وہ سٹارٹ ہوگی آج تیسرا دن ہے چوائس فلنگ کو اور چوائس فلنگ جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ سٹپ ہوتا ہے پی ایم ٹرپل ایس کی جو سٹپس ہیں ان میں سب سے امپورٹنٹ سٹپ جو ہے وہ چوائس فلنگ ہے تو چوائس فلنگ آپ جتنا ٹائم آپ اچھی طرح سے اس کو دیں گے اتنا دیجئے آپ چوائس آپ بلکل سمارٹ چوائس فل کیجئے میکزمم نمبر آپ چوائس آپ فل کیجئے جن سٹوڈنٹ کی پرسنٹیج کم ہے سیونٹ ایٹی کے بلو ہے وہ کوشش کریں کہ ہمیں ہنڈرٹ تک کال جو ہے وہ سیلیکٹ ہو جائے سیونٹی فائر کے بلو ہے ان کو بھی ہنڈرٹ کال جو ہے وہ چوز کرنے ہیں لگ بگ فیفٹی تک تو آپ ہر سٹوڈنٹ چوائس فل کر لیجئے پھر اپنا کسمت ہے کس میں آپ کی سیلیکشن ہو جائے کس میں نہیں ہو جائے تو چوائس فلنگ میں اگر کہیں پہ بھی آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ مجھے پرسنلی میسیج یا کال کر سکتے ہیں میں آپ کی پوری کی پوری ہیلپ کر لوں گا وہاں سے اور دوسری بات یہ ہے کہ چوائس فلنگ آپ کہیں سے بھی مت کروا لیجئے کہیں کسی کمپورٹر والے کے پاس سائبر والے کے پاس آپ جائیں گے وہ دو سو تین سو آپ کو چوائس فلنگ کا لے گا کسی کے پاس مت جائے چوائس فلنگ اتنی ٹاف نہیں ہے صرف بیس تیس منٹ کا کام ہے آپ اس کو خود بھی کر سکتے ہیں آپ کہیں پہ پرابلم آ جائے تو مجھے آپ ڈریکٹر کال کر لیجئے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا سلیوشن کیس ہے اس بارے میں میں نے آرڈی دو ویڈیوز ڈالے ہیں چوائس فلنگ پہ ایک میں تو میں نے بلکل سٹب بائی سٹب پروسیجور بتایا دوسرے میں کچھ ڈاؤٹرز تھے وہ بھی میں نے کلیر کر دیا ان کی بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ جا کر وہاں سے ان کو دیکھ لیجئے اس سے کیا ہوگا آپ کو تھوڑی سی نالیج مل جائے گی چوائس فلنگ کے بارے میں اور آپ جو ہے اچھی طرح سے خود چوائس فلنگ کر پائیں گے تو جس ٹیم آپ چوائس فلنگ کر رہے ہوں گے تو فرسٹ پریارٹی میں آپ گورنمنٹ کالجز رکھیں دن سیکنڈ میں آپ پرائیویٹ کالجز رکھ لیجئے فی کے بارے میں جو ہمارا ویڈیو تھا آج وہ ہم اس بارے میں تھوڑا سا بات کریں دیکھو کچھ کالجز کی فی جو ہے وہ ایکسیڈ ہوتی ہے فار ایکزامپل جنرل کے لیے جو فی ہے اے آئی سی ٹی وہ 30,000 دیتی ہے صرف اور پروفیشنل کے لیے 1.25 لیک اور میڈیکل کے لیے 3 لیک پر یر دیتی ہے کالجز کو اگر کسی کالجز کی اس سے زیادہ فی ہے وہ کس کو پے کرنی ہے اے آئی سی ٹی کو یا سٹوڈنٹس کو یہ ڈاؤٹ آ رہا ہے سٹوڈنٹس کو تو چلیے میں یہاں پر آپ کو ایک کالجز دکھا دیتا ہوں یہاں پر انجینئرنگ کا ایک کالجز ہے اس میں اگر آپ ٹوٹل فی دیکھیں یہاں پر 2 لیک 85,400 اس کی ٹوٹل فی ہے آپ سٹوڈنٹ کے رہے ہیں کہ انجینئرنگ جو ہے یہ پروفیشنل میں آتی ہے اور پروفیشنل میں صرف 1.25 لیک ہی فی جو ہے وہ اے آئی سی ٹی پروائیڈ کرتی ہے کالج کو اب 1.25 لیک اب یہاں تو 50 50% ان کو فی ملتی ہے 50 کو ہم کیا کریں کالج اس میں مانے گئے یا نہیں پہلی بات تو آپ اس بارے میں یہ کلیر ہو جائے گا آپ کو کہ پہلی بات آپ اس بارے پر دیان دیں فرسٹ پریارٹی میں آپ گورنمنٹ کالجز رکھ لی جائے ان میں جو فی ہوتی ہے وہ 60 to 70,000 ان میں لاکھ دو لاکھ فی جو وہ نہیں ہوتی ہے اس کے بعد آپ اگر پرائیویٹ کالجز رکھتے ہیں تو سیکنڈ رکھیں گے کیونکہ 40-50 تک کالجز ہر کورس میں ہیں گورنمنٹ کے اس کے بعد آپ پرائیویٹ کالجز بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر ان اسٹرکشنز کو آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے یہاں سے جس طرح آپ اس کو دیکھیں گے یہاں سے اگر اسٹرکشنز آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے آپ کو کلیر ہو جائے گا اگر اس ویڈیو میں ہم اس کو پڑھیں گے تو یہ ویڈیو لمبا ہو جائے لیکن میں آپ کو اوپر اوپر سے سمجھا دوں گا کہ اس میں لیکھا کیا ہے اس میں یہ لیکھا ہوتا ہے کہ اے آئی سیٹی جو ہے وہ 30,000 جنرل کے لیے پروائیڈ کری گی اور 1.25 پروفیشنل اگر کوئی کالج کی فی اس سے زیادہ ہے فار اگزمپل کسی کالج کی 30 سے زیادہ فی ہے جنرل کے کالج کی 40 یا 50,000 ہے وہ کس کو پی کرنے اور کسی کی 1.25 سے بہت فارم یہاں پر 2.85 لیک ہے یا کسی کی میڈیکل میں 4 یا فائیو لیک ہے تو اے آئی سیٹی جو ہے اس نے کلیر کر دیا ہر ٹائم وہ بتاتی ہے یہاں پر بھی لکھائے ہائی لائٹ کر کے آپ اگر دیکھ لیں انہیں انسٹرکشنز میں وہ فی جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں پی کرنا ہے اے آئی سیٹی اس کو پی کر دی اے آئی سیٹی صرف 1.25 لیک ہی پروائیڈ کرے گی اور کالج کو جو ہے اس کو اسی 1.25 لیک یا 30,000 یا 3 لیک ہوگا جس حساب سے آپ کا کوروس ہوگا اسی میں اس کو منیج کرنا ہوتا ہے نہیں کالج سٹوڈنٹ کو مانگ سکتا ہے اس کے علاوہ فی نہیں کالج جو ہے وہ اے آئی سیٹی کو کلیم کر سکتا ہے کہ فی جو ہے وہ ہمیں کام ملی ہے یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے اے آئی سیٹی کا اور کالج کا کیونکہ اے آئی سیٹی جو ہے وہ پوری انڈیا کی ٹیکنیکل ایڈوکیشن جو ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے کیونکہ اس کا آل انڈیا آل انڈیا کاؤنسل آف ٹیکنیکل ایڈوکیشن بھی اس کی فل فارم ہے تو جتنی بھی ٹیکنیکل ایڈوکیشن ہے انڈیا کی یہ اسی کے انڈر ہوتی ہے تو آپ ٹینشن مطلب ہے اس بارے میں آپ جتنے بھی کالجز جو ہیں آپ کو آتے ہیں آپ چوز کر لیجئے کوئی بھی پرابلم نہیں ہے آپ کو بس فی کا جو مسئلہ ہے یہ آپ کو کلیر ہو گئے آپ کو کچھ نہیں دینا ہے اگر بائی دوئے آپ کو کالج والے وہاں مانگیں گی بھی فی تو آپ کو ان کو دینا نہیں آپ کو ان کو ڈریکٹ اے آئی سیٹی کے ساتھ کنٹیکٹ کروانا ہے تو اگر کوئی سٹوڈنٹ اے سا ہے جو پی ایم ٹرپل ایس میں جو ڈاؤٹس ہے وہ اسے بلکل بھی کلیر ہو جائیں لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ کو کچھ بھی پی نہیں کرنا ہے یہاں سے آپ کلیر دیکھ لیں اس میں ہائی لائٹس جو ہے انسٹرکشن جو دی ہیں یہاں پہ آپ کو کلیر ہو جائے گا خود آپ کو کچھ بھی پی نہیں کرنا ہے آپ ٹینشن مت لیجئے چوائس فلیں گی یہ کوئی ٹاف کام نہیں آپ خود سے بھی کر سکتے کوئی بھی کنفیوجن ڈاؤٹ آ رہا ہے مجھے ڈریکٹر کال یا میسیج کر لیجئے